بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف لانگ بارچ اور توڑ پور کے دو مقدمات میں بری اسلام آباد کی سیشن عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست مسترد کر دی جج شاہستہ کنڈی نے ریمارکس دیے بانی پی ٹی آئی کو عدالت لاتے ہوئے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا زمانت پر حاضری ضروری ہوتی ہے پروڈکشن کی درخواست پر نہیں حسن اور حسین نواز کو ناب ریفرنسز میں بریت ملے گی یا نہیں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت و بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کچھ دیر میں سنائے گی دوران سامات ناب پروسیکیوٹر نے کہا اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں یہ کیس ناب ترامیم سے متعلق نہیں عدالت فیصلہ کر سکتی ہے یہ حکومت کی عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی پانچ روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو درخواست دے دی سامات اٹھائیس مارچ کو ہوگی اضافہ فروری کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا سارفین پر چالیس عرب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کا آخری روز ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مذاکرات کی کامیابی میں کوئی ڈیڈ لوگ یا رکاوٹ نہیں آئی ایم ایف مشن کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر باتچی جاری میمورینڈم آف اکنومک اینڈ فینینشل پالیسیز کے مساویدے کو حتمی شکل دی جائے کی حکومت کی آئی ایم ایف کو معاشر اصلاحات کا تسلسل برقرار رکھنے کی یقین دہانی پاکستان نے آئی ایم ایف کے سماحی اعداف کامیابی سے پورے کیے مذاکرات کی کامیابی پر سٹاف لیول معاہدہ ہوگا سینٹ الیکشن کے لیے ایک آخذات نامزدکی کی جانچ پرتال کا آخری روز اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کے نشوز پر اس آگٹار کے کاغذات نامزد کی منظور ناصر بٹ کے کاغذات نامزد کی بھی کلیر قرار آزاد امیدوار فیصل وافڈا کے کاغذات بھی منظور سنسے پیپلز پارٹی اور سنیت احاد کامسل کے تمام امیدواروں کے کاغذات درست کرا ملوچستان سے سینٹ کی گیارہ نشوز پر ارتیس امیدوار آمنے سامنے ادھر ملوچستان میں آر او کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کے لیے دو اپلر ٹربیونل قائم کر دیئے گئے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سینٹ کی خواتی نشوز پر نون لیگ سے تعاون مانگ لیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی کی ملاقات پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سینٹ کی خواتی نشوز پر فائزہ مالی کو نامزد کر دیا نون لیگ کی جانب سخواتی نشوز پر انوش رحمان اور بشرا بھٹ نامزد ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے تاحال پیپلز پارٹی کو تعاون کا جواب نہ دیا ادھر پیپلز پارٹی کا پنجاب کی زمینی الیکشن میں امیدوار کھڑے نہ کرنے کا فیصلہ نون لیگ یوسف رزا گلانی کی خالی کردہ نشوز پر تعاون کرے گی حالیہ توفانی بارشوں کے متاثرین کو کسی قیمت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا متاثرین کو حکومتی امداد کی فراہمی جلد مکمل کی جائے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں امداد کو شفاف انداز سے متاثرین تک پہنچایا جائے وزیراعظم کی حالیہ توفانی بارشوں کی تفصیلی ریپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت این ڈی ایم اے کو صوبوں کے ساتھ مل کر جوائنٹ سرویج جلد مکمل کرنے کا حکم لاہور میں آئیٹی سٹی کے دو ٹاور ایک سال میں مکمل ہوں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی کابینا اجلاس میں ہدایت بیس ہزار الیکٹرک بائک کی فراہمی کے منصوبے کی منظوری مریم نواز نے کہا نمائیہ نمبر لینے والے دولبا کو بائکس دینے کے لیے لگ سکیم لائیں گے ائر ایمیلنس منصوبے کا ازمائشی بنیادوں پر آغاز کریں گے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا مزدور کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے مزدوروں کی حفاظت اقدام نہ کرنے والے مالکان کو جرمانہ کریں گے ادھر مریم نواز سے ایرانی کامسل جنرل کی ملاقات دو طرفہ تجارت پڑھانے پر اتفاق سابق وزیراعظم نواز شریف رمضان کا آخری اشرہ سعودی عرب میں گزاریں گے پارٹی ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کا بھی عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب جانے کا امکان وزیراعظم مریم نواز حسن اور حسین نواز بھی سعودی عرب جائیں گے نواز شریف عمرے کے بعد لندن میں چیک اپ کرائیں گے نواز شریف لندن میں کچھ عرصہ قیام کے بعد پاکستان واپس آئیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی پوری توجہ معیشت پر ہے وفاقی وزیراعظم نظیر تارر کی میڈیا سے گفتگو کہا وزیراعظم نے پہلی تقریر میں کہا ملکوں میں ساکر معیشت کی ضرورت ہے اپوزیشن اس بات کا مزاق اڑایا مریم نواز نے عوامی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دیا در قسمتی سے ہمارے حکومت اور بزرعہ عوام کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اضافہ ہوتا کیوں ہے اس اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ افران خان صاحب نے بھی اس کے بعد شباز شریف صاحب نے بھی جو اضافہ نظام کے مطابق گیس اور وجلی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تھا تو آج آپ اس سارے معاملے کو بگت رہیے نیب کے ادارے کا عوام کو کچھ فائدہ نہیں جیسے نیب کیسز بنے ویسے ختم بھی ہو سکتے ہیں سابق وزیراسم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا بدقسمتی سے حکومت عوام کو مہنگائی کی وجہ نہیں بتاتی شاہد خاکان عباسی کا مریم نواز کی وزارت اعلیٰ پر تبصرے سے گریز میرے اور خان صاحب کے اختلافات جو اس وقت بھی سے وہ انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا دیں آپ مولا جڑ لے کے توب بندوقیں اور تمسکر اڑانے اور اپنے شہیدوں کے چلے جائیں انقلاب لانے کے طریقے بہت سادہ بہت طریقے ہیں انقلاب آپ اپنی زبان سے اپنی آواز سے اپنے پور امن اتجاج سے اپنے رائٹ آف ڈیفنس سے آپ کو انقلاب لاسکتے ہیں انقلاب کے لیے ملکی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا سابق پیفا کے وزیر فیصل واوزہ کی میڈیا سے گفتگو کہا انقلاب لانے کے لیے مولا چٹ کی سیاست کرنا ضروری نہیں ایم کیم پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں اختلاف ایم کیم لندن والی ٹیم سے تھے راوف صدیقے کے انقلاب کی خواہش بھی پوری کر دیں گے بلاول بھٹو کی امیروں کی مرات غریبوں کے ریلیف میں بدلنے کی خواہش رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں صدر آصف زرداری کے ویجن ایڈ نہیں ٹریڈ کو مشل راہ بنانے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام چاہتی ہے این ایف سی ایوارڈ صوبوں کا آئینی حق ہے معاملات بہدری کے طرف جانے چاہیے اب رحم دلی کا مظاہرہ کیا جائے سابق وفا کے وزیر فواد چودری کہتے ہیں حساب ٹار اور مفتا اسماعیل کے ہوتے ہوئے غیر ملکی شہری کو وزیر خزانہ بنایا کیا آئی ایم ایف ڈیل کی اہمیت نہیں ہوگی ہم نے آئی ایم ایف کے باہر کو انتجاج نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کے باہر ہونے والا انتجاج جس کا پوچھان ہو گئی تھا آج آپ نے دیکھا کہ ابھی آئی ایم ایف پروگرم شروع بھی نہیں ہوا لیکن گیس کی قیمتوں میں آج پھر ایک سو چالیس قیصت کا اضافہ ہو گئی ہے دیگر بھی چیزوں میں اضافہ ہوگا پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے آئی ایم ایف آفس کے باہر احتجاج سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے رہنما پی ٹی آئی زین قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا سائیفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی جلد بری ہوں گے مریم نواز کو ملتان سلنڈر دھماکے کے متاثرین کے گھر آنا چاہیے تھا لا شپر سیاست پی ٹی آئی والوں کا وطیرہ ہے وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کا رت عمل کہا وزیر اطلاعات پنجاب یہ دیت پر انتظامیہ نے فوری ایکشن لیا اور متاثرین کے ہر ممکنہ مدد کی ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ملتان سٹیڈیم میں ساتھ افراد ہلاک ہو گئے تھے شاہ محمود قریشی انتظامیہ کو کہہ رہے تھے لاشیں پیچھے ہٹاؤ بانی پی ٹی آئی تقریر کر رہے ہیں چہدری پرویز الہی اور مراد سعید کی مشکلات میں مزید اضافہ راولپنڈی پولیس نے نومائی کیسز میں وارن گرفتاری حاصل کر لیے پولیس ریپورٹ کے مطابق وارن گرفتاری تھانا کینٹ اور تھانا آرے بزار کے کیسز میں حاصل کیے گئے وزیر اطلاعات پنجاب کی ٹی میں اضافہ عزیشانہ عشرک ملک وزیر اطلاعات کے معاون خدوسی برائے سیاسی امور تائنات سائمہ فاروق کو وزیر اطلاعات پنجاب کا پرسنل سیکیٹری مقرر کر دیا گیا ایوان وزیر اطلاعات نے دونوں تائناتیوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے پنجاب اسمبلی میں سنیت ہاتھ کاؤنسل کے ملک احمد بچر اپوزیشن لیڈر نامزد سنیت ہاتھ کاؤنسل کے مہین ریاض پوریشی ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہوں گے سربراہ سنیت ہاتھ کاؤنسل صاحبزادہ حامد رزا کہتے ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈر میہ اسلم اقبال کو اسمبلی کا حلف تک نہیں لینے دیا جا رہا ملک احمد بچر کو عارضی طور پر اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے میہ اسلم اقبال حلف اٹھانے کے بعد اپوزیشن لیڈر ہوں گے سند اسمبلی میں ایمکیم کی ایک اور نشست بڑھ گئی مسارت جبین خواتین کی مقصوص نشست پر رکن سند اسمبلی منتخب ہیلیکشن کمیشن نے مسارت جبین کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سند اسمبلی میں ایمکیم اراکین کی تعداد سینٹیس ہو گئی امریکہ کا میر علی چیک پوسٹ حملے میں پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر اظہار افسوس پاکستان کے افغانستان میں فضائی حملے جوابی کارروائی تھی افغان حکومت اپنی سرزمین دوسروں پر حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دے امید ہے افغانستان دیشت گردوں کی دوبارہ محفوظ پناہ گاہیں نہیں بننے دے گا